ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیئے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاظِرُونَ اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوہ ہر وقت چوکنہ رہنا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں اور ان کی بہترین قیامگاہوں سے نکال لائے كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلٍ یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا فَأَتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِينَ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تاقب میں چل پڑے فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے قَالَكَ اللَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّهِ سَيَهْدِينَ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری راہنمائی فرمائے گا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اَنِعْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ فَلَقَفَ كَانَ كُلُّ فِرُقٍ كَالطَوْدِ الْعَوِيمِ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ اور دوسروں کو غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمِ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَوَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ انہوں نے جواب دیا کچھ بُتھ ہیں جن کی ہم پوچھا کرتے ہیں اور انہیں کی سیوہ میں ہم لگے رہتے ہیں قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِلْتَدْعُونَ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے قَالَ أَفْرَعِتُمْ نَا كُونَ تُمْ تَعْبُدُونَ اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور بات کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر وَجَعَلْ لِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور مجھے جنتِ نعیم کے وارثوں میں شامل فرما وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينَ اور میرے باپ کو معاف کرتے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ اور مجھے اس دن رسوہ نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ بَجُزْ اس کے کہ کوئی شخص قلبِ سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اس روز جنت پر حیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ الْغَاوِينَ اور دوزف بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُونْتُمْ تَعْبُذُونَ اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْسْخُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَسْخِرُونَ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاظُونَ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے وَجُنُودُ عِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور عِبْلِيس کے لشکر سب کے سب قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہاں یہ سب آپس میں چھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درچہ دے رہے تھے وَمَا أَوَلْ لَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہ کوئی جگری دوست فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں اِنَّ فِي ذَلَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی موسیقی